دوستہ ذرا سوچئے اگر سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں انقلاب برپا نہ کیا ہوتا تو کیا ہوتا ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ یہ ساری ٹیکنالوجی استعمال بھی کرتے ہیں اور سائنس کو برا بلا بھی کہتے ہیں جبکہ سائنس کوئی بری چیز نہیں سائنس دراصل ایک محنت ہے انسان کے علم کی جستجو کی اور کائنات اور دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ساتھی ساتھ انسانی زندگی کو آسان اور پرسہولت بنانے کا نام بھی سائنس ہے اور یہ ہمارے مذہب اور اسلام کے خلاف ہے حالانکہ جدید سائنس کی بنیاد مسلمان سائنس دانوں نے ہی رکھی تھی تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر یہ ساری ٹیکنالوجی جو آج ہم صبح سے لے کے رات تک استعمال کرتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کا ایک ضروری حصہ ہے اگر یہ سب کچھ ختم یا بند ہو جائے تو ہماری زندگی پر کیا اثر پڑے گا اور ہماری زندگی کس طریقے سے ہوگی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تو اگر آپ بھی ایک دن کے لیے ساری ٹیکنالوجی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں اور یہ جانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک دن ٹیکنالوجی کے بغیر کس طریقے سے ہوگا تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھئے کیونکہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو اس ویڈیو سے تصور کریں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں تو یقیناً آپ کا پہلا کام موبائل کو ہی دیکھنا ہوگا حیران کن بات تو یہ ہے کہ رات کو آخری کام بھی موبائل کو بند کرنے کا ہوتا ہے اور صبح صویرے پہلا کام بھی موبائل کو دیکھنے سے ہی شروع ہوتا ہے مگر آج کے دن آپ اٹھے تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے اب کمرے میں بھی اندیرہ ہے کیونکہ بجلی نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے کمرے میں کوئی لائٹ کا سورس بھی نہیں ہے تو آپ کو موبتی یا لال ٹین استعمال کرنی ہوگی اب پیٹرول اور ڈیزل کو استعمال کرنے کے بارے میں سوچئے گا بھی نہیں کیونکہ یہ دونوں سائنسی ریسرس کے بعد ہی سامنے آئے تھے جو ہم آج بڑی آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور اپنی کھڑکی تک پہنچتے پہنچتے کمرے میں رکھی چیزوں سے ٹکراتے گرتے پہنچ ہی جاتے ہیں کھڑکی کھولنے کے بعد آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت کیا وقت ہوگا کیونکہ دیوار پر کوئی گھڑی نہیں ہاتھ میں موبائل نہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی سائنس کی ایجاد کردہ ہیں اب رفعہ حاجت کے لیے آپ کو گھر سے باہر جھاڑیوں میں ہی جانا ہوگا کیونکہ موڈرن باتھروم نامی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ آپ کے باتھروم میں سب کچھ سائنسی تحقیق کا ہی نتیجہ ہے اس کے بعد آپ کو بھوک لگے گی اور ناشتہ بھی کرنا ہوگا اس کے لیے آپ کو لگڑیوں کا انتظام کرنا ہوگا کیونکہ گیس اور بجلی نام کی بھی کوئی چیز نہیں اور جن برتروں میں آپ کھاتے ہیں ان کو بھی بھول جائیں اب آپ کو پتوں کے اوپر ہی رکھ کر کھانا کھانا ہوگا اس کے بعد اگر آپ اخبار پڑھنا چاہ رہے تھے تو بھول جائیں کیونکہ اخبار ایک بڑی پرنٹنگ مشین سے آتے ہیں جو کہ پھر سائنس کی ریسرچ سے سامنے آئے تھے اس کے علاوہ ٹی وی کا تو بلکل سوچنا ہی نہیں کیونکہ یہ تو بہت ہائی انڈ ٹیکنالوجی ہے اب آپ نے ناشتہ کر لیا اور اب آپ کام پر جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اب پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس چیز پر سفر کرنا پسند کریں گے گدھے پر گھوڑے پر یا اونٹ پر اب آپ کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں کہ گاڑیاں بائیکس سائیکل بسز جہاز یہ سب سائنسی اور علمی تحقیق کا نتیجہ ہے جو کہ انسانی زندگی میں سہولت فرام کرتی ہیں چلیے آپ کام پر اپنے گدھے پر پہنچ ہی گئے یاد رہے کہ دفتر میں کوئی بھی کمپیوٹر فیکس مشین موبائل کیلکولیٹر پرنٹر نامی کوئی چیز بھی نہیں ہے پیغام سرنٹ کرنے کے لیے آپ کبوتروں کا استعمال کر سکتے ہیں اب پیغام لکھنے کے لیے دھوات اور کلم اور کاغذ بھی آپ کو استعمال کرنے ہوں گے اور اگر موسم گرم ہو تو پنکے کے بغیر سارا دن گرمی میں سرنہ ہوگا کیونکہ ایسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اگر موسم تھنڈا ہوا تو ہیٹر کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں کیونکہ گیس نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے اب آپ سارا دن کام کر کے شام کو گھر واپس آتے ہیں اور آرام کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی تھوڑا سار ریلیکس بھی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے ہی آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آرام دے سوفا کافی یا چائے ٹی وی یا انٹرنیٹ یوٹیوب کچھ بھی نہیں ہے اب آپ کو پانی لانے کے لیے بھی باہر کھوئے پر جانا ہوگا کیونکہ ٹیوب ویلز اور گھر پر وارٹر ٹینکس نام کی کوئی چیز بھی اس ٹائم پر نہیں تھی اب آپ کو لکڑیاں بھی لانی ہوں گی رات کا کھانا بنانے کے لیے ہی ایجاد ہے سینما کے پردے سے لے کے بندوق تک ٹینکس اور لڑاکہ جہازوں سے لے کے مسجد کے سپیکرز تک ہر چیز کو ہم سائنسی اور علمی تحقیق کے نتیجے میں ہی ملی ہے اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ سائنس کی ایجادات کو اچھے یا بورے مقاست کے لیے استعمال کرتے ہیں اب میں بساتے خود سیول انجنئر ہوں اور ٹرافک انجنئرنگ میں ریسرچ اور خون پسینہ ایک کر رہا ہوں تاکہ ایک ایسا ٹرافک موڈل بنا سکوں جو کہ ہمارے پاکستان کے بڑے شہروں میں رش کو کم کر سکے اور لوگ آسانی سے بغیر رش میں پنسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر محفوظ ٹریول کر سکیں لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو آپ میرے چینل پر آ کر اس قسم کی مزید دلچسپ موضوعات پر بہت زیادہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس میں سمندر دنیا خلا جیسی دلچسپ موضوعات پر بہت زیادہ ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں ابھی کے لیے لائک کیجئے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو کیونکہ میں ہر ہفتے اس قسم کی انٹرسٹک ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں اور فائنیلی شکریہ لیکن موسیقی